بچوں کے سینے پر بیٹھ کر موشی نے دبایا گلہ دوسرا بچہ گلہ دبانے سے نہیں مرا تو چاچے نے سر پر سریع مارا اس دکھت خبر کو جاننے سے پہلے ایک بار ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور اس پوری گھٹیں کرم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جسل میر میں رشتوں کے خون کے معاملے میں پولیس نے بارے گھنٹوں میں ہی دو معصوم بچوں کے خون کے آروب میں ان کے ہی دور کے رشتے میں چاچہ اور موشی کو گرپدار کیا ہے سنیوار کی رات چاچہ ایسان علی 26 ورشے اور موشی سونیا 20 ورشی کو عوید سمبند بناتے ہوئے مومد ہستین 7 ورشے اور مومد آدیل نے دیکھ لیا بدنا مینہ ہو جائے اس در سے یو کیوٹی دونوں نے مل کر اسی دن بچوں کا گلہ دبا کر مار ڈالا رشتے میں موشی نے ایک معصوم کے سینے پر بیٹھ کر گلہ دبایا تو چاچہ نے ایک معصوم کے سر پر سریعہ مار کر جان لے لی اس حتیہ کانڈ کے بعد دونوں بچوں کے سو کو ایک کٹے میں ڈال کر گھر کے سامنے ہی بنے کھالی مکات کے پانی کے ٹاکے میں ڈالی لیکن پولیس کی نظر سے بچ نہیں پائے پولیس نے دونوں کو ہی معصوموں کی حتیہ کے معاملے میں سوموار کو گرپدار کر لیا ہے حالانکہ پولیس دونوں سے پوشتاز کر رہی ہے ملیت جانکاری کے انوصار احسان اور سونیا ببر مگرہ علاقے میں پڑوس میں ہی رہتے ہیں دونوں کا کئی سال سے ایپیٹ چل رہا تھا پانچ اکٹومر کو احسان کی گھر میں دونوں ملے اور رنگ رہے لیا منا رہے تھے اسی دوران پڑوس میں ہی رہنے والے حسنان اور آدل کھیلتے کھیلتے گھر میں آ گئے دونوں بچوں نے احسان اور سونیا کو اپتی جنگ شتیتی میں دیکھ لیا بچوں کو اچانک کمرے میں دیکھ دونوں گھبرا گئے دونوں نے بدنامی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنے کا نرنے لیا بتا جارہا کہ سونیا نے احسنین کو اور احسان نے آدل کو گلے سے پکڑا اور دونوں کا گلہ دبانا شروع کیا بچے چلائے نا اس کو لے کر دونوں بچوں کے اوپر بیٹھ گئے سونیا نے احسنین کو گلہ دبا کر مار ڈالا وہیں آدل کو احسان نے گلہ دبا کر نہیں مرنے پر کمرے میں رکے لوہے کے سریعے سے سر پر مارا چوٹ سے معصوم کے سر سے خون کا پہنوارا چھوٹا تو وہ وہیں مر گیا بچوں کے مر جانے کے بعد احسان نے بچوں کے سو کو ایک کٹے میں ڈالا اور پڑوس میں ہی خالی مکام میں بنے پانی کے ٹینکے میں ڈالا بچوں کو پانی کے ٹینکے میں ڈالنے کے بعد احسان کمرے میں لوٹا کمرے میں لوٹنے کے بعد احسان اور سونیا نے کمرے میں پھیلے خون کو ساپ کیا اور ثبوت مٹانے کا پریاس کیے اس کے بعد سونیا اپنے گھر لوٹ گئی تو احسان بھی کمرے کا تعلہ لگا کر باہر آ گیا سام چار بجے بچے گھر سے کھیلنے نکلے اور سام سات بجے تک جب گھر نہیں لوٹے تو پریجن چندت ہوئے سب ہی ملکہ بچوں کو ڈونڈنے لگی اور سوشل میڈیا پر بچوں کے گم ہونے کے میسیج بھی چلائے ساتھ ہی پولیس کو بھی سوسنا دے دی گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچوں کو تلاشنا شروع کیا اسی دوران احسان بھی وہیں موجود رہا اور پولیس کی گتی ویڈیو پر نظر رکھنے لگا قریب سات گھنٹے بعد 11 بجے کے بعد جب پولیس نے گھروں میں پنے پانچ کے ٹاکے چیک کیے تو پاڑوس میں ایک خالی مکان میں بنے ایک پانچ کے ٹاکے میں دونوں بچوں کی لہسے ملی